قربانی کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیجئے کہ جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے نمبر ایک مسلمان مقیم آقل بالر پر قربانی واجب ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے یعنی جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی ساڑھے سات تولہ سونا یا اس کے بقدر نقدی یا اتنی ہی مالیت کا مال تجارت ہو یا اتنی ہی مالیت کا ضرورت سے جائب سامان ہو یا ان سب کو ملا کر یا ان میں سے بعض کو ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے یہاں یہ سمجھنے کے ضروریات اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ انسانی زندگی کی وہ ضروریات جسے اگر پورا نہ کیا جائے اس کے ہلاکت میں پڑھنے کا اندیشہ ہے جیسے رہیشی مکان ہے نان نفقہ کپڑے گھر کا سامان فرنیچر سواری یہ سب ضروریات اصلیہ میں سے ہیں البتہ ٹی وی وی سی آر اور ضرورت سے زیاد فرنیچر اور ایسی اشیاء جو گھروں میں رکھی ہوئی ہیں اور سال بھر ایک مرتبہ بھی استعمال کی ضرورت پیش نہیں آتی یہ بھی ضرورت سے زیاد سامان ہے تو ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی مہمانی ہے یعنی کچھ لوگوں کو اللہ ذریعہ بناتے ہیں کہ وہ اللہ کے نمائندے بن کر اس کے بندوں کو کھلائیں اس لیے ہر شخص کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے محلہ برادری اور محول پر نظر رکھے کہ کوئی اس سے محروم نہ رہ جائے بخاری کے ایک روایت ہے ایک دفعہ عیدالعظہ کے موقع پر کچھ قبائل جو مفلوق الحال تھے مدینہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اعلان کیا کہ کسی کے گھر میں تیسرے دن کے بعد گوشت کا کوئی حصہ باقی نہ رہے مقصد یہ تھا کہ سارا گوشت لوگوں کو کھلا دیا جائے چنانچہ صحابہ نے ایسا ہی کیا آئندہ سال صحابہ نے دریاب کیا کہ تین دن سے زیادہ گوشت گھر میں نہ رکھنے کا حکم کیا اب بھی ہے حضور نے فرمایا کہ وہ حکم گدشتہ سال کے لیے تھا اب زخیرہ کیا جا سکتا ہے اتفاق سے حرط ابو صلی اللہ علیہ وسلم خدری رضی اللہ عنہ کو یہ دوسرا حکم معلوم نہ تھا وہ سفر سے واپس آئے گھر والوں نے قربانی کا گوشت پیش کیا حرط ابو صلی اللہ علیہ وسلم خدری رضی اللہ عنہ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک میں خود حضور سے نہ پوچھ لوں گوشت نہیں کھاؤں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صرف گزشتہ سال کے لیے حکم تھا اس وقت چونکہ نادار لوگ مدینہ آئے تھے ان کی وجہ سے پابندی لگائی گئی تھی اب اجازت ہے میرے بھائیوں آج بھی ہمیں اردگرگ لوگوں کا ضرور خیال لکھنا چاہیے ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جنہیں مہینوں گوشت کی ایک بوٹی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی تو یہ قربانی کا معاشرتی پہلو اور سوسائٹی کی ضروریات سے اس عبادت کا عملی تعلق ہے جس کا لحاظ رکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے تو ویسے قربانی کے گوشت میں مستحب یہ ہے کہ تین حصے کیے جائیں ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ داروں اور دو صحباب کے لیے اور ایک حصہ غربہ اور مساکین کے لیے اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی جان لیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے ملک سے قربانی کروانا چاہتا ہے مثال کے طور پر ایک سعودیہ میں ہے وہ پاکستان میں قربانی کروانا چاہتا ہے تو عام طور پر سعودیہ اور پاکستان میں کا ایک دن کا فرق ہوتا ہے اب اس کی طرف سے پاکستان میں قربانی کس دن کی جائے گی تو یہ جان لیجئے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جگہ قربانی میں سے کوئی نہ کوئی دن موجود ہو مثال کے طور پر اگر وہاں دوسرا دن ہے تو یہاں بھی قربانی کا کوئی نہ کوئی دن ہو یعنی پہلا دن ہو جیسا کہ عام طور پر وہاں دوسرا ہوتا ہے اور پاکستان میں پہلا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی دن ہونا ضروری ہے قربانی کا تب قربانی صحیح ہوگی ورنہ صحیح نہیں ہوگی تب قربانی صحیح